رفی اود دراجت چلیے آج رفی اود دراجت کے بارے میں جانتے ہیں ان کا پورا نام ابول بڑکت سمس الدین محمد رفی اود دراجت پادسہ گازی سہنسہ اے پہروبار تھا یہ دسوے مغل بادسہ تھے یہ رفی اود ساہن کے پتر تھے اور عزیم او سان کے بھائی فاروق سیار کے بعد 28 فروری 1719 کو سید بردر کے دوارہ بادسہ گھوشت کر دیا گیا رفی اود دراجت کو آخر سید برادر نے فاروق سیار کو بادسہ کے پت سے کیوں ہٹایا اس کے بارے میں جاننے کے لیے اوپر آئی وٹن پر دیئے گئے بیڈیو کو دیکھ سکتے ہیں بادسہ رفی اود دراجت بہت ہی کم سمیں کے لیے ساسن کر سکے سید برادر نے فاروق سیار کے بیرود شڑیان ترج کر 28 اپریل 1719 کو گلہ گھوٹ کر انہیں مار دیا مغل سمراج کے اتحاس میں کسی امیر دوارہ کسی مغل بادسہ کی حتیہ کا یہ پہلا ادھارن تھا اس کے بعد سید برادر نے رفی اود دراجت کو سیہانسن پر بیٹھایا رفی اود دراجت سب سے کم سمیں تک ساسن کرنے والے مغل بادسہ بنے ان کے کالکیو لیکنیے گھٹنا نیکسیئر کا بدروہی تھا نیکسیئر کو برودیوں نے سمرات گھوست کر آگرہ کی گدی پر بیٹھایا تھا نیکسیئر اکبر دویتیے کے پتر تھے رفی اود دراجت کی مرتیو ٹی وی کے کارن ہوا تھا رفی اود دراجت بہت کم سمیں کے لیے مغل بادسہ بنے تھے تو یہ تھا رفی اود دراجت کے وارے میں اگر اس ویڈیو سے ہیلپ ملی تو آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں ہمارے دوارہ دے گئے لنک سے اپنے سٹیسنری کی سمان کھڑی سکتے ہیں اسکرپسن باکس میں لنک مل جائے گا موسیقی